حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک متوہ صحابہ سے پوچھا کیا میرے صحابہ مجھے بتاؤ مفلس کون ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کی یا رسول اللہ ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت نہ ہو فرمایا کہ نہیں مفلس میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ شخص ہے جو روز معاشر نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا اور جب اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی تو کچھ حق دار آ جائیں گے اور اللہ رب العزت سے کہیں گے یا اللہ تو تو انصاف کرنے والی ذات ہے اس فلاں بندے نے یا اللہ ہماری یہ حق تلفی کی ہے کوئی کہے گا یا اللہ مجھے اس نے گالی دی ہے مجھے بدلہ لے کر دیجئے کوئی کہے گا یا اللہ مجھے اس نے رسوا کیا ہے کوئی کہے گا یا اللہ اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے وعدہ خلافی کی ہے مجھ پر تحمت لگائی ہے اس قسم کے حق دار آ جائیں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا میرے فرشتوں اس آدمی کی نیکیاں حق داروں کو دیتے جاؤ اس حق کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دو فلاں حق کے بدلے میں اتنی نیکیاں دے دو تو غرض اس کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی حق دار باقی رہیں گے اب اندازہ کریں یہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر آنے والا اس کا مطلب بہت نماز کا پابن تھا روزے کا پابن تھا اور یہ تمام معاملات کا خیال کرتا تھا لیکن حقوق العباد میں اس نے بہت زیادہ سستی کی اب حقوق العباد کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کی گریفت میں ہے اب حالت یہ ہے کہ حق دار کھڑے ہیں اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں اب اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اب حق داروں کے گناہ جیسے جیسے اس نے حق تلفی کی ہے اسی کے مطابق ان کے گناہ اس کے سر پر ڈالو چونکہ وہاں جو معاملہ ہے نیکی کا ہے وہاں روپیہ کوئی سکہ کوئی درحم دنانیر اور کوئی ریال کوئی ڈالر وغیرہ نہیں چلیں گے وہاں کیا چلے گا آمال چلیں گے اب معاملہ یہ ہوگا کہ حق داروں کے گناہ اس آدمی پر ڈال دیے جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر آنے والا گناہوں کا بوجھ لے کر گناہوں کے پہاڑ لے کر جہنم میں جا رہا ہوگا فرمائے کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس یہ شخص ہے اب اندازہ کریں اس حدیث مبارکہ میں بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمیں حقوق العباد کا بہت زیادہ پاس رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے اور اگر دنیا میں رہتے ہوئے اونچ نیچ کوئی ہو گئی ہے تو معافی تلافی کر لیں وہ فرماتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم اپنا معاملہ صاف کر سکتے ہیں ہم حقوق العباد کا خیال رکھ سکتے ہیں اور ہم اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہو چکی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں اس کا اگر حق تلافی کی کوئی حق مارا ہے اس کو ادا کر دیں جا کر معافی تلافی کا لیاد رکھیں دنیا میں یہ ہمارے پاس موقع ہے مرنے کے بعد پھر آخرت کے معاملات شروع ہو جائیں گے پھر اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی ظلم زیادتی کیا ہوا ہوگا کوئی نیکی کی ہوئی ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو لے آئیں گے اور یہ خود قرآن کو دیکھیں ذرا مطالعہ کریں قرآن کیا کہتا رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا تو ہمیں حقوق اللہ کا بھی خیال کرنا چاہیے حقوق العباد کا بھی خیال کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنی چاہیے یہی مومن کی میراج ہے سب سے بڑا کامیاب کون ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دی گیا یہ اصل میں کامیاب ہے تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا لازم ہے جب خیال رکھیں گے حقوق اللہ کا بھی اور حقوق العباد کا بھی اور اگر کوئی کمی ہو گئی تو فوراً اللہ سے بھی اور بندوں سے بھی معافی مانگ لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت قبر میں بھی میٹھی نیند سلائیں گے قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت مزے کی زندگی عطا فرمائیں گے